بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج ہم کوٹ میلج میں 164 کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے یعنی 164 کے بیان یا 164 کی سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور یہ کیوں کروائے جاتے ہیں اور یہ کب کروائے جاتے ہیں سیکشن 164 سی آر پی سی کریمنل پروسیجر کورڈ کی سٹیٹمنٹ میں اینی مجیسٹریٹ کا ورڈ اسمال ہوئے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ علاقہ مجیسٹریٹ ہی ریکارڈ کرے یہ کوئی بھی مجیسٹریٹ ریکارڈ کر سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی ہو سکتے ہیں ناظرین اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوٹ میریج کے فوراں بعد ہو جانے چاہیے لیکن جو کوٹ میریج کے بعد بیان ہوتے ہیں وہ ہریسمنٹ کی بیان ہوتے ہیں اور اگر آپ نے 164 کی سٹیٹمنٹ کروانی ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک ایف آئی آر نہیں ہو جاتی کیونکہ ایف آئی آر کی کوپی سال لگا کر ہی آپ 164 کی سٹیٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور جس کی بنا پر ایف آئی آر بھی خارج ہو سکتی ہے ناظرین 164 کی سٹیٹمنٹ میں گواہن کی سٹیٹمنٹ سے ریکارڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کنفیشن اقبال جرم ملزم کا ریکارڈ کیا جاتا ہے اگر وہ تسلیم کر لے کہ اس نے ہی جرم کیے اس کے علاوہ دوسری پارٹی کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ ان پر جیرہ جو ہے وہ کی جائے اور اپنے حق میں صفائی پیش کر سکیں تو ناظرین یہ تو تھا میرا ایک شارٹ سا ٹاپک سیکشن 164 سی آر پی سی کے حوالے سے کوٹ میلج کے بعد جو 164 کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل کے لیے میرے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کنسلٹینسی اور کاروائی کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ